زندگی کی تلخ سچائیوں اور ناسور کی طرح رستی برائیوں کو سریعام کی ٹیم نے ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھ کر بینقاب کیا ہے لیکن معاشرے سے بد اعتقادی، ایمان کی کمزوری اور تبہم پرستی کا خاتمہ ہمیشہ ہماری اولین ترجی رہی ہے اپنے مفادات کے لیے سادہ لوہ لوگوں کی زندگیوں اور عزتوں سے کھیلتے فریبی سب سے زیادہ ہمارے نشانے پر رہے ہیں اور اب بھی ہیں قبر میں مرے ہوئے اللو کے ساتھ چلا کاٹتا ہوا دھوکے باز ہو یا پھر علم العاداد اور پتھروں کے نام پر فراڈ کرتا کوئی مشہور نام گلے میں مرغی کے پنجے ڈال کر قبروں میں مچھلی دبوانے والا نام نہاد آمل ہو یا پھر مردوں کے بالوں پر کالا علم کرنے والا چالباز ہم نے ہمیشہ مشن سمجھ کر ان تمام دغابازوں کو بینقاب کیا ہے لیکن آج کے سریعام میں ہم ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جن کی بنیاد پر ایک عام آدمی ان لٹیروں کے ہاتھوں آسانی سے بےوقوف بن جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک عامل آپ ہی کے لائے ہوئے کسی انڈے کو توڑ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں سے سونیا نکال کر کہے کہ کسی نے آپ پر کالا جادو کر دیا ہے تو کیا آپ کا ایمان دگمگائے گا اور اگر ایسے ہی کسی عامل کے سامنے سریعام کی ٹین بھی انڈے میں سے سونیا نکال دے تو آپ کو کیسا لگے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور آج کے اس پروگرام کے لیے یوں سمجھ لیجے کہ میں ہوں عامل اقرار بابا کیونکہ آج اس پروگرام میں میں خود عامل بن کر اس شہر میں انڈے والے بابا کے نام سے مشہور جالی عامل اور آٹے والی باجی کے نام سے مشہور جالی عاملہ کو بنقاب کرتے ہوئے انہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور آج کے اس پروگرام میں آپ آٹے کی گولی کو پانی پر تہرتا ہوا دیکھیں گے اور انڈے میں سے خون اور سٹیل کی سونیاں بھی نکلتی ہوئی دیکھیں گے تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کراچی کے علاقے لانڈی نمبر ایک کے مشہور انڈے والے بابا سے انڈے والے بابا اور کالے علم کے زور پر ان کے پاس لائے گئے انڈوں میں سے نکلتی ہوئی سونیاں عوام ناس کو ایک عرصے سے گمراہ کیے ہوئے تھیں لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لائے ہوئے انڈوں میں سے سونیاں اور خون نکلتا دیکھ کر اس بات کا یقین کر بیٹھتے تھے کہ ان پر کالا جادو کیا گیا ہے اور پھر وہ انڈے والے بابا کی کرامات کے قائل ہو کر اپنا سب کچھ ان پر لٹا بیٹھتے تھے سریعام کی ٹیم نے جب لانڈی نمبر ایک کے انڈے والے بابا کا شہرہ سنا اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ سائل کی آنکھوں کے سامنے انڈا دوڑتے ہیں اور اس میں سے سٹیل یا لوہے کی سونیاں برامد ہوتی ہیں تو ہم نے بھی انڈے کے فنڈے تک پہنچنے کی ٹھانی اور اپنی ٹیم کے ایک رکن کو ایک خاتون کے ساتھ انڈے والے بابا کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہمارے بھیجے ہوئے لوگوں نے روایتی طور پر کاروبار میں بندش اور گھریلو مسائل کا رونہ رویا سریعام کا خفیہ کیمرہ انڈے والے بابا کی ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا شروع میں تو اس جالی بابا نے اتنی اچھی باتیں کی کہ ہمیں لگا کہ اس سے زیادہ پارسا تو دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں لگنے لگا تھا کہ وہ واقعی روحانی یا نورانی علم کا ماہر ہے مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلیت سامنے آنے لگی سفلی کرنے والوں کی طرح اس نے ایک ایسا تعویز دیا جس پر الٹے پاؤں کی جوتی مارنے کا کہا اور پھر انڈے والے بابا گھوم پھر کر انڈوں پر بھی آ گئے اگلے روز سریعام کی ٹیم کے یہی نمائندے ایک مرتبہ پھر انڈے والے بابا کے پاس پہنچے اس بار کپڑے میں بندے ہوئے دو انڈے بھی ان کے ساتھ تھے انڈے والے بابا نے لمبی چوڑی تقریر کے بعد بل آخر وہ دو انڈے ان کی آنکھوں کے سامنے توڑنا شروع کیے پہلا انڈہ توڑا گیا تو اس میں سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا لیکن جیسے ہی دوسرا انڈہ ٹوٹا توڑا انڈے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس انڈے میں خون اور سٹیل کی بہت ساری سنیاں موجود تھی انڈہ پہلا گنڈہ لگلا دوسرا انڈے کے اندر سوئی کیسے اس سے پہلے کہ ہمارے نمائندوں کے اوسان بحال ہوتے انڈے والے بابا نے فرمان جاری کیا کہ آپ پر کالا علم کیا گیا ہے انڈے والے بابا اور سریعام کے نمائندوں کے بیچ ہونے والی ساری گفتگو ہم کچھ ہی فاصلے پر موجود رہ کر سن رہے تھے اب یہ جس نے بھی کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بدلہ کرو نہیں نہیں بس ہدایت در اللہ پاک کی اور اس سے پہلے کہ ہمارے بھیجے گئے نمائندوں کا یقین دگمگاتا اور وہ انڈے والے بابا کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچتے ہم انڈے والے بابا کے آستانے پر پہنچ گئے موسیقی انڈوں سے کیا نکالا ہے انڈے میں سے ایک انڈہ تو ساف نکلے دوسرے انڈے میں سے خون اور وہ سوئی نکلے تین جیسے کسی نے کسی کی پڑھائی میں لگایا ہوئے کہیں در سوئی وغیرہ پڑھائی قریب ہی ہے تو اس کی میں کٹھا ہی جاؤ موسیقی یہ جو انڈہ لے کے آئے تھے توڑ دیا ہوں وہ انڈہ نہیں توڑا آپ نے وہ ہی توڑا ہے وہ نہیں توڑا آپ نے دیکھ سکتا کہ وہ نیچے موسیقی وہ انڈہ تو یہ ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے یہ نہیں اس میں سے نکال سکتے ہیں کچھ کس میں سے دو دن رکھنے کے بعد دو دن رکھنے پڑھے گا اچھا تو یہ آپ نے سیکھا کہاں سے یہ علم یہ میرے مرشب سے سیکھا ہے سچ بتانا اور دکھانا ضروری ہو گیا تھا ہم نے اپنی گاڑی میں موجود انڈے فوری طور پر منگوانے کا فیصلہ کیا لائیں جی انڈہ نہیں چلو جو میں منتر بڑھنے رہا ہوں مجھ پہ موقعے لائیں گے سب لوگ پریشان ہو جائیں پیش ہو جائیں سائیڈ ہو جائیں آسان نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہے فراڈ ہے اور دھوکہ ہے محضرت کے ساتھ قرآن کی پڑھائی ہوتی تو ہم کبھی نہیں آتے آپ کے پاس قرآن کی پڑھائی نہیں ہے اس کے نام پہ روکا ہو رہا ہے اس کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے میں ابھی یہ بتا رہا ہوں آپ یہیں رکھیں اب میں سامنے کریں میں منتر پڑھتا ہوں روح جائیں آستانے میں موجود پردے کی دوسری جانب انڈے والے بابا کی بیگم مسلسل ان کا دفاع کر رہی تھی ہم اخلاقی ذمہ داری کے تحت انہیں سکرین پر نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف انڈے والے بابا اور انڈوں میں سے نکلتی ہوئی سونیوں کا راز فاش کرنا ہے یہ عامل مسلسل ایک ہی راگ الاب رہا تھا کہ اس نے اپنی پڑھائی اور اللہ کے کلام کے ذریعے انڈوں میں سے سونیا نکالی ہیں مگر ہمارا اسرار تھا کہ وہ اپنے دھوکے اور فریب میں اللہ کے پاک کلام کو لے کرنا آئے انڈے والے بابا اپنی ضد پر قائم تھے اور اسی دوران محلے اور اردگرد کے سینکھنوں لوگ ان کے نام نہاد آستانے پر اکھٹے ہو چکے تھے اچھا پھر یہ ایک انڈہ ہے اور یہ میرے ہاتھ نہیں کر کر کسی کو دیکھ رہا تو دیکھ رہا تو دیکھ رہا یہ تین سوئیوں اور نکلیں اس وقت یہاں کے ایس ایچوں کے خلاف ایف آئی فتوانی پروسس بتا دیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون سا علم ہے جس کے ذریعے پانی میں آٹے کی بولی تیرتی ہے نہیں نہیں یہ تیرتا آمل اقرار بابا بن کر میں نے انڈے والے بابا کے سامنے پہلا انڈہ توڑا اور اس انڈے سے سٹیل کی ایک سوئی بھی برامت ہوئی بس میں بھی ایک بابا بن گیا انڈے والے بابا کو بے نقاب کرنے کے لیے سریعام والے بابا نے دوسرا انڈہ توڑا اس میں سے چار سوئیاں برامت ہوئیں یہ تین سوئیاں اور نکلیں اس میں سے انڈے والے بابا کا راز کھل چکا تھا انڈوں میں سے سوئیاں نکالنے کی جس شب دے بازی سے وہ کئی سالوں تک لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا تھا سریعام کی ٹیم نے وہی شب دے بازی سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اس کے سامنے کر دی تھی اور اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا انڈوں میں سے میں نے عامل اقرار بابا نے چار سوئیاں نکالنی آپ کے سامنے نکالنی اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں تھا اس میں کوئی افراوڈ تو نہیں تھا انڈہ آپ کے سامنے تھا میں نے دونوں آپ دکھائے آپ کو آپ کے سامنے بیٹھنے میں دو خود کے فاصلے پر نہیں لیکن انڈے ہیں اگر انڈے میں سے سوئیاں ہمیں انڈے چینز کر کے نکالیں تو اس میں خون بھی ڈٹال سکتا ساتھ میں نے سوئیاں ڈالی اگر ماں وڈٹا سکتا یہ تمہیں ناظرین کو بتاؤن گا یہ ایک رات کا عمل ہے آپ multiplication بھی پتا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤن لوگوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤن لوگوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤن لوگوں کو اس میں سوئیاں کیسے جاتی ہیں سریہام کی ٹیم نے انڈوں میں سے سوئیاں کیسے نکالیں اور انڈے والے بابا جیسے دوسرے دھوکے باز انڈوں میں سے سنیاں کیسے نکال لیتے ہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی پہلے ذرا انڈے والے بابا سے اعتراف جرم کروا لیا جائے اپنا جھوٹ پکڑے جانے کے بعد بھی یہ جالی عمل مسلسل مضاحمت کرتا رہا لیکن آخر کتنی دیر مجھ پہ کوئی کالا علم کر سکتے ہیں آپ اس طرف کس کا؟ مجھ پہ کوئی کالا علم کر سکتے ہیں آپ ہاں کر سکتا ہوں اس کے اوپر سن لے میری بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر مگر آپ کے اوپر کچھ ہوا تو میں کاٹتا ہوں اس کو نہیں کاٹنا نہیں ہی مجھ پہ کرنا ہے کاٹنا کاٹنا کاٹتا ہوں میں آپ نے پوچھاتا ہے کہ اس کو پلٹ کرنی ہے اس کے اوپر دوبارہ یہ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے منع کہ ہم نے بولا نہیں ہمیں کچھ نہیں کرو اب یہ جس میں بھی کیا ہے آپ کیا چاہتے ہو یہ اس کے اوپر بدلہ کرو آپ کیا چاہتے ہو یہ اس کے اوپر بدلہ کرو آپ اپنی غلط نہیں ماننے میں گلتی اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ میں کالا علم ہی کرتا ہوں میں کارتا ہوں جنہوں نے بولا ہے کہ یہ تو میں نے کارت کر دیا ہے جنہوں نے آپ کے اوپر یہ کیا ہے میں ان کے اوپر کروا دوں یہ آپ قرآن کے اوپر کیا سکتے ہیں کہ آپ نے احسانی قائم کیا اب یہ جس نے بھی کیا ہے سریعام کی ٹیم نے جیسے ہی پولیس کو کال کرنا شروع کیا انڈے والے بابا کا رنگ انڈے کی زردی جیسا ہو گیا اور جیسے ان کے انڈوں میں سے دھڑا دھڑ سویاں نکلتی ہیں ان کی زبان سے سچ نکلنے لگا ہم تو ان سے کہہ رہے کہ مان لے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سریعام کی ٹیم نے انڈے والے بابا کے سامنے انہی کی چال کیسے ان پر چل دی اور انڈوں میں سے سویاں کیسے نکالی ہیں دراصل جیسے ہی ہمیں اس انڈے والے بابا کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں ہم نے اس بارے میں تحقیق کا آغاز کر دیا کہ آخر انڈوں میں سے سویاں کیسے نکالی جا سکتی ہیں یا پھر دوسرے لفظوں میں انڈوں کے اندر سویاں داخل کیسے کی جا سکتی ہیں دنیا جہان کا مواد چھاننے اور بے شمار لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد بل آخر سریعام کی ٹیم نے اس راز کو پاہی لیا تو ناظرین ظاہر ہے اس وقت یہ کوئی کوکنگ شو نہیں ہے ہم آپ کو یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ انڈے والے بابا کس طرح سے کس طریقے سے سادہ لوہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے اس وقت تین انڈے ہمارے پاس موجود ہیں انہیں ہم سرکے میں بھگویں گے یہ ایک باول ہے اور اس کے اندر یہ تین انڈے ہم نے رکھتی ہیں اور یہ ایک سرکے کی بوتل ہے کچھ گھنٹے اب یہ تین انڈے اس سرکے کے اندر موجود رہیں گے اور کچھ گھنٹوں بعد ان انڈوں کو ہم نکالیں گے اور یہ سونیوں کا احتمام ہم نے سٹیل کی سونیاں پہلے سے کر رکھا ہے یہ تمام تر سونیاں آسانی سے ان انڈوں کے اندر داخل ہو سکیں گے اور پھر ظاہر ہے جب ان انڈوں کو توڑا جائے گا تو وہ سونیاں ان انڈوں کے اندر سے برامل ہوں گی کچھ گھنٹے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو ناظرین اب تقریباً چار گھنٹے گزر چکے ہیں چار گھنٹے سے یہ تین انڈے سرکے سے بھرے ہوئے ایک پیالے کے اندر موجود تھے اور اب ان کی جلد اتنی نرم ہو چکی ہے کہ ان کے اندر اگر لوہے کا کیل بھی داشت کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے آپ کو صرف نمونے کے طور پر ایک انڈہ دکھاتے ہیں سٹیل کی ایک عزت سوی اور آپ دیکھئے کتنی آسانی سے اس انڈے کے اندر داخل بھی جا سکتی ہے جی جی جناب سونیو والا انڈہ موجود ہے اس انڈے کے اندر سٹیل کی سونیاں موجود ہیں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتے ہیں لین جی آپ کے سامنے اس انڈے کے اندر ہم نے سونیاں ڈالی ہیں اور اب آپ کے سامنے اس انڈے کو توڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سونیاں کیسے براؤں دیتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ویرس کے اندر درجن بھر سونیاں بڑی آسانی سے داخل بھی جا سکتی ہے انڈے والے بابا کے بعد ہم آپ کو آٹے والی باجی سے بھی ملوائیں گے لیکن پہلے کچھ ذکر وردی والے باجی کا یہاں کراچی کی پولس جو عوام کی بجائے جنید بنگالی جیسے جالی آملوں کی نوکری کر رہی ہے کالا پل کراچی میں واقع عامل جنید بنگالی کا ٹھکانہ پندرہ برس پرانا ہے شہر میں جالی آملوں کے خلاف بہت سے آپریشنز کیے گئے میڈیا نے بھی ہر جالی آمل کا پیچھا کیا مگر مرکزی شہرہ پر واقع جنید بنگالی کے اس ٹھکانے کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا اس کے باعثر اور طاقتور ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام نہاد آستانے پر ہر وقت مسلح گارڈز موجود رہتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ ایک چوکی بھی موجود ہے لیکن سریعام کی ٹیم نے اللہ کا نام لے کر کارروائی کا آغاز کیا ہم نے اگلے روز ایک خاتون کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اکثر فراڈ آمل سادہ لوح خواتین کو آسان حدف تصور کرتے ہیں آج جنید بنگالی اپنے ٹھکانے پر موجود ہی نہیں تھا تین دن کی ناکام کوشش کے بعد پل آخر چوتھے دن ہماری بھیجی ہوئی نمائندہ کی ملاقات جنید بنگالی سے کروا دی گئی یہ آمل اپنے مسلح محافظوں میں گھرا ہوا تھا کسی پر بھی کالا جادو کروانے کے اس نام نہاد آمل نے ساڑھے نو ہزار روپے طلب کیے اسی عصنا میں سریعام کی ٹیم مدد حاصل کرنے کے لیے قریبی تھانے پہنچ کی تھی حمیں پولیس موبائل کے انتظار کا کہا گیا انتظار کچھ دویل ہوا تو ہمیں شک بزرا ہم نے ایک ٹیم جنید بنگالی کے ٹھکانے کی جانب روانہ کی اور انہوں نے جو کچھ ہمیں وہاں سے ریپورٹ کیا وہ سن کر ہم سب سکتے میں آ گئے ادھر سریعام کی ٹیم نے پولیس کو مدد کے لیے کہا اور ادھر عامل جنید بنگالی اور اس کے ہواری اپنے ٹھکانے کو تالہ لگا کر غائب ہو گئے ہم جیسے ہی جنید بنگالی کے فرار ہو جانے کی خبر سن کر تھانے سے نکل رہے تھے کیمرہ غیر ارادی طور پر ڈیوٹی پر موجود افسران کی جانب مڑ گیا کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ہم آواز تو نہیں سن پائے لیکن ہونٹوں کی جنبش نے بہت سے راز افشا کر دیے رہی صحیح قصر سات بیچے اہلکار نے نکال دی اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ کیمرے کا رخ انہی کی طرف ہے اس نے ہمارے جانے کی خوشی کی خبر دیتے ہوئے ڈیوٹی افسر کو تقریباً ڈانٹ کر بتایا کہ میڈیا والے ابھی گئے نہیں اور یہ پتہ چلتے ہی ڈیوٹی افسر نے بات مکمل کیے بغیر فون کاٹ دیا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی چند روز بعد سریعام کی ٹیم پھر سے آمل جنید بنگالی کے ٹھکانے پر موجود تھی کالے شیشوں والی ایک گاڑی کے ساتھ جنید بنگالی کے ٹھکانے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ہو گئے حسب معمول رکشے میں مسلح افراد مشکوک انداز میں موجود تھے جنید بنگالی ایک گینگسٹر کا نقشہ پیش کر رہا تھا ہم نے وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھانا صدر کے ایس ایچو کو فون کیا لیکن پھر جو ہوا وہ میرے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہیں ہماری پولیس اس حد تک گر سکتی ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا سریعام کی ٹیم کے علاوہ ایس ایچو تھانا صدر روح زمین پر وہ واحد آدمی تھا جو یہ بات جانتا تھا کہ ہم جنید بنگالی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والے ہیں اور جیسے ہی میں نے فون رکھا اس کے ٹھیک دو منٹ بعد جنید بنگالی کے ٹھکانے پر ہلچل مچ گئی دھڑا دھڑ دروازے اور تالے بند ہونے لگے تھے رکشوں موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر اس کے کارندے بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگے تھے ذرا پھر دیکھئے اور اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا یہ لوگ کسی کی اطلاع پر اپنا ٹھکانہ بند کر کے بھاگ رہے ہیں یا پھر روٹین میں کراچی صدر پولیس کا یہ بدنما چہرہ دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا سریعام کی ٹین ایس ایچو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے کے اندراج کیلئے اسی کے تھانے پہنچیں سرمیجہ مجھے ایس ایچو صاحب کے خلاف افار کیا ignorance ایس ایچو صاحب کی خلاف افار کیای متزیاد کے ایس ایچو کی خلاف افاری کےarkتانی ہے یہاں کے ایس ایچو کے خلاف افار آسکالی یہ پوسس گتاری ہے ایس ایچو صاحب سے جب امنے گابتہ کیا ہے اگر اندراج کیا ہے میں وہاں خود کھڑا خیرت رسم حرم مجھے افاری کے کھانی compartment magneter کے لیگل پات کرو مجھے بتائیں ایس ایچو خلاف افار بھی Veronica ڈیوٹی افسر کی لاچاری کے اظہار پر ہم قریب واقع ڈی ایس پی صاحب کے دفتر بھی پہنچ گئے سر آپ تو ماشاءاللہ ڈال گھا رہے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے ماتحد جو ہیں بہت کچھ کھا رہے ہیں اب مجھے جو ایس ایچو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر اگر کٹوانی ہے اکام شہری کی ایسیت سے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سر اگر یہ ہوگا اس ملک میں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کا آپ نے غصے سے شرمندگی سے اینہ اکام شہری کا یہ حق ہے نا کہ اگر ایس ایچو کی خلاف اسے کوئی شکایت ہے تو وہ ایف آئی آر کٹوانسے کے اس کا مدعی بن سکے اسے پالو کر سکے بلکل ایسا تو آپ کو میں اپلکیشن کے دے دوں اور ان کے حکم پر ایس ایچو کے خلاف ایک عدد درخواست تحریر کی اور پھر اس درخواست کو ان کے عملے سے بشور کروایا تناہین ایس ڈی پیو کراچی کو یہ درخواست میں لکھ کر دے تو دی ہے ایس ایچو صاحب کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے لیکن اس درخواست کا کیا حشر ہوگا یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہے جس ملک میں بدکاری کے اڈے چلانے والوں جالی عاملوں انتڑیوں سے گھی بنانے والوں کے گماشتے کا کردار ادا کرے گی پولس اس ملک میں ٹارگٹ کے لیے کیسے پکڑے جائیں گے اس ملک میں دھواکے کرنے والوں کو کیسے روکا جائے گا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کی پولس کوئی کردار ادا کر سکتی ہے تو اس سوچ پر یقیناً سب سوچنے والوں کو شرم آنی چاہیے اور سب سے زیادہ شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے اس وقت بھی تھنڈے ایوانوں میں اس پولس کو فعال بنانے کے لیے دعوے کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید بجٹ سے مزید پیسے دے کر یہ پولس اس ملک میں قانون کو نافذ کر سکے گی کہ جب ہم پولس کو انفارم کرتے ہیں پولس آپ کو بتاتے ہیں مجھے صرف بھی بتائیں کون سا علم ہے جس کے ذریعے پانی میں آٹے کی گولی تیارتی ہے تو اب ایک بار پھر آمل اقرار بابا جو ہے وہ اگر کوئی رنگ دکھائیں اور میں بھی تیرا دوں گری گولی دکھا دیں آپ تیرا کے میں نہیں یہ تیرا ہے پولس کا کردار اپنی جگہ مگر ہمیں اپنا فرض نبھانا تھا سو ایک دو روز بعد ہم نے ایک بار پھر پولس کی مدد کے بغیر جنید بنگالی کے آستانے پر جانے کا فیصلہ کیا زریعام کی چیم بلاخر آمل جنید بنگالی کے ٹھکانے پر تھی لیکن بدقسمتی سے جنید بنگالی اس روز وہاں موجود نہیں تھا کیا لیں؟ کیا لیں؟ جنید بنگالی کے کارندے نے بتایا کہ اکثر پولیس والے یہاں آتے ہیں جنید بنگالی کے کارندے نے بتایا کہ اکثر پولیس والے یہاں آتے ہیں چند روز پہلے افرا تفری اور بدحواسی میں دفتر بند کرنے کی وجہ پوچھی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا جنید بنگالی کے ٹھکانے سے نکل کر ہم ایک بار پھر ڈی ایس پی صاحب کے دفتر پہنچے اور وہاں یہ جان کر خوشی ہو گیا جنید ہوئی کہ ایس ایچو کے خلاف ہماری درخواست پر کاغذی کارروائی کچھ آگے ضرور بڑھی ہے عملی کارروائی کب ہوگی اور ایسے ناسوروں کو کب اس سسٹم سے نکال کر باہر پھینکا جائے گا سریعام کی ٹیم کو اس بات کا انتظار ہے اور جنید بنگالی کے واپس کراچی آنے کا بھی پورنگی ٹاؤن کی آتے والی باجی بھی ایک عجیب کردار ہے اس جالی آملہ کے ہاں ہر جمعیرات کو ایک محفل سشتی ہے اور اس میں مبینہ طور پر جنات بھی حاضر ہوتے ہیں بدقسمتی سے ہم نوچندی جمعیرات کو جس وقت یہاں پہنچے دھمال اور حال کے بعد اب یہ لوگوں کے مسائل سن رہی تھی ہم نے بھی حسب معمول سریعام کے کارکن اور خاتون کو ان کے پاس بھیجا آتے والی سباجی نے لوگوں کو لوٹنے کا ایک عجیب اور خوفناک طریقہ ایجاد کر رکھا ہے ہمارے ہاں ہر دوسرے شخص کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی نے اس پر تعویز کروا رکھے ہیں یا پھر اس پر کالا جادو کروا دیا گیا ہے آتے والی باجی بس اسی وہم کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جیسے ہی کوئی اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس پہنچتا ہے یہ اسے ایک کاغذ پر تین ایسے لوگوں کے نام لکھنے کا کہتی ہیں جن پر آنے والے کو شک ہو کہ یہ لوگ اس پر کالا جادو کروا سکتے ہیں ان ناموں کی پرچیاں بنا کر یہ جالی آمیلہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیوں میں ڈالتی ہے اور پھر ایک ایک کر کے آٹے کی ان گولیوں کو پانی میں ڈالتی جاتی ہے حیرت انگیز طور پر آٹے کی کوئی ایک گولی پانی کی سطح پر تیرنے لگتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آٹے کی گولی پانی پر تیر نہیں سکتی بہرحال آٹے والی باجی تیرنے والی آٹے کی گولی میں موجود نام کی پرچی نکال کر یہ بتاتی ہیں کہ تم پر اس شخص یا پھر اس عورت نے کالا جادو کروا رکھا ہے آپ خود سوچئے اس بات کا یقین ہو جانے کے بعد کہ مجھ پر نند بھابی ساس یا کسی بھی اور شخص نے کالا جادو کہوایا ہے جب وہ سائل گھر جاتا ہوگا تو کتنی رنجشیں اور کتنی تلخیاں پیدا ہوتی ہوئی سریان کی نمائندہ کے ساتھ بھی آٹے والی باجی نے کچھ ایسا ہی کیا تین ناموں کی پرچیوں والی آٹے کی گولیوں میں سے ایک پانی پر تیرنے لگی آٹے والی باجی نے فرمان جاری کیا کہ بس اسی نے تم پر کالا جادو کروایا ہے حالانکہ یہ کوئی فرضی نام تھا سریان کی اس خصوصی ٹیم نے واپس آ کر سارا احوال بھی بتایا اور ریکارڈنگ بھی ہمیں دکھائی ہم سب حیران تھے کہ آٹے کی صرف ایک گولی پانی کی سطح پر کیسے تیر سکتی ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سریان کی ٹیم کے آڈیو انجینئر باقر بھائی نے ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا خدا معلوم وہ کیسے یہ طریقہ جانتے تھے جس کے ذریعے ہم بھی یہ کرامت آسانی سے کر سکتے تھے باقر بھائی سے یہ تقنیق سمجھ لینے کے بعد ہم ڈرتے ڈرتے آٹے والی باجی کے آستانے پر پہنچے کیونکہ خواتین اکثر بہت جارحانہ انداز میں ریاکٹ کرتی ہیں اور ایسی صورت میں مرد ہونے کے ناتے ہم ایسے دھوکے بازوں اور دغا بازوں کی دھکانیں تب تک چلتی رہیں گی جب تک آپ لوگ خود کو بے وقوف بننے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے رہیں گے یہ بات یاد رکھئے کہ ان کی ہر نام نہات کرامت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شوبد بازی کوئی نہ کوئی دھوکہ موجود ہے اور اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تو سکرین پر ہمارے رابطے کے طریقے موجود ہیں ہم سے رابطہ کیجئے ہمیں بتائیے ہم ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں